سی پیک روڈ پہ واقعہ ظلہ واشو کے تحصیل بسیمہ سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ گلفان شبیر کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اینے دو سو ساٹھ سے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ نے بسیمہ میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی شہیدوں کی ہے اور پارٹی کے قائد زلفکار علی بھٹو نے پھانسی کے پھندے کو چم کر موت کو گلے لگا دیا مگر اصولوں کو نہیں چھوڑا شہید بی بیرانی اور شہید زلفکار علی بھٹو کے دونوں بیٹوں نے جمہوریت کی بقاہ کے لیے اپنی زندگی کا نظرانہ پیش کیے آج ہم کسی کو ووٹ کے لیے مجبور نہیں کر سکتے یہ میری آخری الیکشن ہے میں نے پہلے بھی اس سرزمین کے لوگوں کے خدمت کی اور اپنی زندگی کے آخری دنیو تک لوگوں کے خدمت کرنا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون میں میرا جو دور گزرا بہترین گزرا میں نے زندگی میں کبھی کسی کے غلامی نہیں کی جہاں مناسب سمجھا عوام کے خدمت کی میں نے رکشان سے چلاوان تک روڈوں کے جال بچھائے ان میں خاران سے یکمت سی پیک روڈ خاران ٹو بسیمہ روڈ جس پر جولائی سے کام شروع ہونے والا ہے میں نے ازل سے خاران اور واشو کے لوگوں کے خدمت کو اپنا فرض سمجھا میں نے خاران میں کیڈیٹ کالیج ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر زچہ اور بچہ مرکز کے بنیاد رکھے لوگ زچکی کے لیے کوئٹہ یا کراچی جا کر لاکھ روپے خرچ کرتے تھے آج میری ماں بہن بیٹیوں کا علاج خاران میں صرف پچیس ہزار روپے میں ممکن ہوا ہے انتخابی جلسہ عام سے پاکستان پیپلز پارٹی رخشان ڈویزن کے صدر میر نیم اللہ عیسز زی اور دیگر رحمان احنماؤں محمد اکرم سیاپات نیمت اللہ حاجز زی اتاو رحمان سمالانی نے بھی خطاب کیا